اگر آپ کی طرف اور اشارہ کر دوں اور پھر آگے بڑھوں علم کی تقسیمات یا علم کے مراتب میں ایک اسطلاح اور آتی ہے جو مشترک ہے دیکھیں اس سب سے فضائل جڑے ہمیں ہیں یہ خیال ہے کہ میں فضیلتیں پڑھنے کے لیے مقدمیں اور تمہین کے طور پر یہ مباحث پیش کرتا ہوں مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مدرسے کے مباحث لاکھے آپ کو سنا دوں ایک اسطلاح جیسے کہتے ہیں علم اجمالی اور ایک اسطلاح جیسے کہتے ہیں علم تفصیلی یہ اسطلاح علم اجمالی اور علم تفصیلی کی دو علموں میں بلکل متزاد معانی رکھتی ہیں ایک علم اصول فقہ جوریسپردنس اسلامی جوریسپردنس بہت عظیم علم ہے شوق دلاؤں گا میں جوانوں کو کوشش کرنی چاہیے خاص طور سے جن لوگوں کی فیلڈ لاؤ ہے چاہے وہ آپ کسی لاؤ میں کام کر رہے ہوں انٹرنیشنل لاؤ میں کام کر رہے ہوں اگر آپ نے اصول فقہ اسلامی کو اچھی طرح پڑھا تو یہ وہ علم ہے جو قانون بنانے کا ہنر سکھاتا ہے قانون بنانے کا سلیقہ عطا کرتا ہے قانون بنانے کے لیے منطقی علمی فطری حقیقی دیسس فراہم کرتا ہے ہوائے نفسانی کی بنیاد پر قانون بنانا نہیں سکھاتا وحشی قوانین نہیں سکھاتا یہ عقل منطق فطرت اور حق و حقیقت کی بنیاد پر قانون سازی کے اصول عطا کرتا ہے اسے کہتے ہیں علم اصول فقہ بدائی یہ پیغام اس ممبر سے دیا جائے یا نہ دیا جائے